انفرادی اعمال امت کا انتشار ہے اور استماعی اعمال امت کی استماعیت ہے فریضہ نماز خاص طور پر اس کو استماعی نہ بنایا تو مسلمانوں کی استماعیت نظر آنی بند ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کرام کسی شخص کو اگر مسجد کی نماز سے غائب دیکھتے یا تو سمجھتے کہ وہ سخت بیمار ہے یا یہ سمجھ لیتے کہ وہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر منافق ہو گیا اس سے معظم ہوتا ہے کہ نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے جماعت کے نماز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا ساتھ صحاب دامت برکاتہوں کے آگے دیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں بیان کو دیر سماعت لانے سے قبل آپ حباب سے درخواست ہیں کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائے اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگا کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ قاسن الجزا میرے محترم دوستو بدر کو عجیز ہو استماعی اعمال اتنے بھی ہیں چاہے وہ اعمال دعوت ہوں یا وہ اعمال عبادت امت کی خیر پر استماعیت دکھلانا مقصود ہے امت مجتمع کی دعوت پر اور عبادت پر اور تعالیم اور تعلم پر انفرادی اعمال امت کا انتشار ہے اور استماعی اعمال امت کی استماعیت ہے بہت دھیان سے بات سننا جماعت کی نماز کی اتنی زیادہ تعقید کیوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام دے کروں اور نماز کے وقت مسجد کے نماز کے وقت جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی دھروں کو جا کر آگ لگا دیں وہ یہ فرمایا کہ یہ تمہارا نے بھی کیسی سنت ہے جس کا چھوڑنا تمہیں گمراہ کر دے گا آخری بات کیا ہے جماعت کے نماز کی اتن زاقید کیوں ہے پوچھا گیا عبداللہ علیہ وسرود رضی اللہ تعالیم سے کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے نماز میں اور جمعہ میں شریک نہیں ہوتا جماعت کے نماز میں جمعہ میں شریک نہیں ہوتا لیکن نماز نہیں چھوڑتا پڑھ لیتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے جہنمی ہے جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا لیکن نماز پڑھ لیتا ہے فرمایا کہ جہنمی ہے جماعت کے نماز اس کی سب سے بڑی حکمت اور اس کی سب سے بڑی ضرورت اس لیے ہے کہ صبح سے لے کے شام تک پانچ مرتبہ ایمان والے کفار و مشرقین سے الگ ہو کر دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں دھر کی انفرادی نماز سے معلوم نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں بہت توجہ چاہتی ہے آدھی بات سنتے ہو یا سمجھتے نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب غلط نکال لیتے ہیں انفرادی اعمال اگر فرائض فریضہ نماز خاص طور پر اس کو اجتماعی نہ بنایا تو مسلمانوں کی اجتماعیت مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آنی بند ہو جائے گی کیونکہ صحابہ اکرام کسی شخص کو اگر مسجد کی نماز سے غائب دیکھتے ہیں تو یا تو سمجھتے کہ وہ سخت بیمار ہے یا یہ سمجھ لیتے کہ وہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر منافع ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے صحیح بسوئے ہیں نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے کہیں منافع نہیں اس لیے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہم جماعت کی نماز سے غائب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں دو خیال آتے ہیں دوسر کہ جب اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ وہ سہارے سے بھی مسجد میں نہیں آسکتا سہارے سے بھی مسجد میں نہیں آسکتا یا وہ مسلمان کی جماعت سے نکل کر منافع ہو گیا اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ایمان اور نفاق میں جماعت کی نماز کا فرق ہے مسجد کی نماز کا فرق تو میں نے آج کیا کہ جماعت اور جمعہ کی نماز کی تاقید اس لیے ہے تاکہ صبح سے لے کے شام دکھ پانچ مرتبہ سو فیصد مسلمان کفار اور مشرقین کے درمیان سے نکل کر اور منافعی کے درمیان سے نکل کر پانچ مرتبہ اپنی استماعیت اکھلائیں اور صرف ایک دل میں پانچ مرتبہ یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حکمت اور اس سے زیادہ حمدہ حکمت جماعت کے نماز کی تاقید کی نہیں ہو سکتی اور جماعت کے نماز مسجد کی چھوڑ دینا اس میں نفاف اور اس میں نفاف کا اور استماعیت سے کٹ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے اس میں نفاف کا اور استماعیت سے کٹ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے یہ اصل بات ہے یہ جماعت کے نماز کی کیوں تاقید ہے اس نے زیادہ اس کے چھوڑنے پر اس نے صفعی کیوں ہے صرف اس لیے تاکہ جماعت کی نماز مسلمانوں کی مسلمانوں کے امتیاز کو ثابت کرے مسلمانوں کے امتیاز ثابت کرو اس لیے کہ اگر مسلمان وہ کام کھوڑ دیں اگر مسلمان وہ کام کھوڑ دیں جن کاموں کی وجہ سے یہ غیروں سے منتاز نظر آ سکتے ہیں تو پھر ان میں اور غوروں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے مسلمان اور غیر مسلم میں مومن اور منافق میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے صبح تیرے کے شام تک پانچ مرتبہ مسلمان میں نماز کے لیے آنے کا حکم ہے یہ بات لیکن لوگ کہتے ہیں سنت ہے کیا ہے سنت ہے ثواب زیادہ ہے بغیر جماعت کے پڑھ لو نماز چھیک ہے جماعت سے پڑھ لو کہ ثواب زیادہ ملے یعنی کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو ہم کسی بھی عمل کے کرنے میں اس عمل کی اہمیت صرف ثواب تک سمجھتے ہیں حالانکہ ثواب تو عمل کے ساتھ مورود ہے میری بات ذرا توجہ چاہے گی ثواب کا عمل کے ساتھ مورود ہے کسی عمل کی حکمت کیا ہے حکمت ثواب سے الگ چیز ہے حکمت ثواب سے الگ چیز ہے کسی عمل کا عجر ملنا الگ چیز ہے اور کسی عمل کے حکمت الگ چیز ہے اس عمل کی کیا حکمت ہے اس عمل کی کیا حکمت ہے اس عمل کی کیا حکمت ہے اس حکمت کی وجہ سے اس عمل کی اہمیت ہے اور اگر کوئی سواب ہے تو کسی نے کم سواب کما جے کسی نے کسی نے حل سواب کما جے تو اس سے تو اجتماعی عمال کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی یہ میں ایک سنہ جاتا ہے جماعت کے نماز کا سواب ہی نہیں بلکہ اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ صبح سے لے کے شام سے تو روزانہ ہر مسلمان پانچ برطبہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے اس سے جماعت کے نماز اس لیے کوئی کونہ کوئی زاویہ کوئی خانقہ کوئی جگہ مسجد سے بہتر نہیں ہے جماعت کے نماز کے لیے کوئی جگہ مسجد سے بہتر بہتر کیا قریب بھی نہیں آسکتی نہیں آسکتی اللہ یہ کہ کوئی آدمی اتنا معذور ہو کہ وہ سہارے سے بھی مسجد نہ آسکے اور دستے سے حرکت نہ کرسکے مولانا علیہ صاحب رمکلالی کی چارپائی ان کے مرض اور افعاد میں مسجد کے اندر داخل کی جاتی جس وقت میں ایک علم آئے انہوں نے حضرت کا اعتمام دیکھا کہ نماز میں داخل اور انظار کریں پھر جماعت کے نماز کیلئے چارپائی سرکا کر مسجد کے اسے میں داخل کی جائے نماز پڑھیں جماعت سے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ بہت بیمار ہیں آپ نماز الگ پڑھ لیا کریں تو یہ آپ کو جماعت سفاہد صدر نے فرمایا کہ ساری زندگی تو اس کو عشوے رہا کہ ایمان امت میں زندہ ہو جائے اور اب مرتے مرتے منافق ہو کے مرور اصل میں سنتوں کا استعزار نہیں ہے ہمارے دینی دنیاوی مشاقل نے جماعت کے نماز کو ہلکا کر دیا دونے باتیں میں نے ارز کر دی دینی اور دنیاوی مشاقل نے مسجد کے نماز کو ہلکا کر میں کچھ کہہ رہا چاہتا ہوں دوری بات ہمارے دینی اور دنیاوی مشاقل نے جماعت کے نماز کو ہلکا کر دیا مشورہ چل رہا ہے نماز پڑھ لیں گے جس نماز کو قائم کرنے کے لئے مشورہ تھا اسی مشورہ کے لئے جماعت کے نماز ہو جائے کسی نماغت کی سوچیں ایک جگہ ہم کہے نماز کا وقت اتنے وجہ نماز ہوگی جا کر دیکھا چند ساتھی نماز پڑھ میک کیا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ مسید کے نماز اتنے وجہ ہوگی کہہ لیں کہ انہیں ہمیں مشورہ میں اکنہ ہے ہمیں کبھی نہیں ہونے کا مشورہ اور مشورہ میں کوئی خیر نہیں ہوں نہیں جس مشورہ کر تنو مسیح کی نماز چھوڑ کر کروگے مشورہ میں کوئی خیر نہیں ہو اور گناہ کار ہوگے اگر تم نے تین کے کمز کا مشو группا 거를 چھوڑ کر کیا تم گناہ گار ہو گئے میں حیران ہو گیا ساتھیوں نے جماعت کی نماز چھوڑ گی باتیں پڑھ لیں گی جب تمہارا نام ایمان والی بھائی سے کاٹ دیا گیا ساتھ تمہارا مشہرے میں کیا خیر بات یہ لی جائے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے لوگ کسی کی ذات کو افضل سمجھ کر اس کے ساتھ نماز عدا کرنے ہیں مسجد کے مقابلے میں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اگر امام مفذول ہے اور مسجد سے بعد نماز پڑھنے والا افضل ہے تبی مسجد افضل ہے مفذول امام تو ہوتے ہوئے تبی مسجد افضل ہے امام کے مفذول ہوتے ہوئے یعنی عالی آدمی تو باہر ہیں حaddira آدمی نماز پڑھا رہا ہے لیے یہ سوچ کر آتی مسجد سے بعد نماز پڑھ لے کہ بھئی فلاں صاحب پڑھا رہے ہیں فلاں شیخ پڑھا رہے ہیں کل نہیں جماعت کی نماز اس شیخ کے پیچھے پڑھنے سے افضل ہے نصیب کے وجہ سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں ورنہ شیطان یہ دھوکہ دے گا کہ بھئی اس کونے میں اس دعویے میں یہاں نماز پڑھ لو وہ ایک انجائشی شریعت میں اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے کون ہوگا کس حال میں آپ کو نماز کیلئے لائے گیا آپ قدم نہیں اٹھا سکتے آپ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکتے ہیں یہ آپ کی نمازی جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکر رضا کی پھر آپ کو مرضی حفاظ اور شیط ہوگئے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جمعہ اور جماعت کی نماز یہ امت کے اجتماعیت کے مظاہر ہیں اس میں قوتائی کرنا امت کے اندر کی اجتماعیت کو توڑنا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بیان فرمایا جمعہ کی نماز کی تعقید میں حضرت جابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے اور نیک عامات میں جلدی کرو مشغول ہونے سے پہلے پہلے اور تمہارے اتماعی رب کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس تعلق کے وجہ سے تم اللہ کے ذکر میں زیادتی کرو اور چھپکا اور علانیہ دونوں طرح صدقے کرو صدقے سے صدقہ کرو اگر یہ تم عمل کروگے یا اگر عمل تم کروگے صدقے کا صدقے کے ساتھ اللہ کے ذکر کا تو تمہیں رنق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی تمہارے تمام عاملات کو درست کیا جائے گا اور جان لو اچھی طرح جان لو اچھی طرح کہ اللہ تعالی نے تم پر جمعہ کو فرض کیا ہے یہاں جہاں میں کھڑا ہوں آج کے دن کس وہینے میں اس سال میں آج سے دے کر قیامت تک کے لیے جمعہ تنبر فرض کر دیا گیا ہے جس نے جمعہ کو چھوڑا جس نے جمعہ کی نماز کو چھوڑا میری حیات میں یا میرے بعد کیوں چھوڑا کہ کسی امام عادل کی وجہ سے یا کسی جابر ظالم بادشاہ کی وجہ سے جمعہ کو حلکہ سمجھ کر چھوڑا یا جمعہ کا نعوذ بلہ انکار کر دیا تو اللہ تعالی اس کے معاملات کو اس کے دنیا کے اور آخرت کے کاموں کو کبھی جمع نہ کریں گے اور اللہ تعالی اس کی کسی معاملے میں کبھی برکت نہیں دیں گے فرمایہ فور سے سنو جو ایسا کرے گا جمعہ کی نماز سے انکار کرے گا یہ جمعہ کی نماز سے تو حلکہ سمجھے گا نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ اس کی زکاة قبول ہوگی نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا روضہ قبول ہوگا اور اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ مولدہ تعالی سے اس دنیا کی توبہ کر دے اور جو اللہ نے توبہ کر جائے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں فورایا غور سے سنو کوئی عورت کوئی عورت کسی مرکی معامل کوئی عورت کسی مرکی معامل نہ کرے اور کوئی بحادی اور فضلی کسی مہاجر کی شہریک معامل نہ کرے اور کوئی فاجر فاسق آدمی کسی مومن کی معامل نہ کرے اللہ ہے کہ کسی بادشاہ کا خوف ہو اس کی تروار کا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطے کے لئے کھڑے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کی نماز کی جگہ اپنی جگہ سے ایک میل دور ہونی کے وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو پھر فرمایا کہ دو میل دور ہونی کے وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے یا یہ کہا کہ پھر تیسری مرضبہ فرمایا کہ تین میل جمعہ کی نماز کہ اپنے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے فرمایا کوئی اگر تین میل سے بھی جمعہ کی نماز کے لئے نہیں آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں گمراہی مہر لگا دیتے ہیں جو آدمی ایک میل سے یا دو میل سے یا تین میل سے جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے اور حاضر نہ ہو یہ فرمایا کہ یہ تین جمعہ چھوڑ دیں بغیر کسی حضر کے اور بغیر کسی مرض کے یا بغیر سفر کے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں